اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہ گار کون تھا اس سوال کے جواب پر اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت عدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اسے مٹی سے یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا لیکن تاریخ انسانی میں اس زرزمین پہ پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں دراصل حضرت عدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا وہ قاتل کون تھا یہ قتل کیوں ہوا تھا اور وہ معصوم مقتول کون تھا اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی بابا عدم علیہ السلام اور امہاوہ علیہ السلام کو ایک ممنون پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی بخشش طلب کرنے کے بعد آپ دونوں اس فانی دنیا میں سزا کاٹ رہے تھے چند عرصے کے بعد بی بی ہوا علیہ السلام سے بچوں کی پیدائش ہوئی یہ پیدائش ایک خاص سوتوں میں ہوتی تھی جب بھی بی بی ہوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑوا بچوں کی پیدائش ہوتی جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کیا جاتا تھا جبکہ اس جڑوا لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پایا جاتا تھا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے قابیل اور حابیل کی پیدائش ہوئی تھی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودہ حابیل کی بہن تھی لہٰذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاہ حابیل کی بہن لیودہ سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاہ اکلیمہ سے ہونا تھا اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودہ سے زیادہ خوبصورت تھی لہذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اقلیمہ سے ہی نکاح کرے گا قابیل شریعت سے واقف تھا اس کے باوجود وہ اپنی زد اور انا پر قائم رہا حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور خدا کا خوف بھی دلایا لیکن وہ نہ مانا آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے بیچ میں یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اقلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ بھی ہو جائے گا اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پاڑ کی انچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی اور جو قربانی قبول نہ ہوتی تو اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی اگلے دن حابیل اپنی بہتری مویشیوں کو ساتھ لیا اور اس میں سب سے عالی قسم کی بیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا قابیل جو کہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا لہٰذا وہ کچھ اناج اٹھا لیا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کی تھی قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ لہٰذا وہ ردی اور نہ کس قسم کے اناج اٹھا لیا جبکہ حابیل ایک نیک صیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پار کے اوبر جا کر رکھ دی اچانک آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی پیش کی ہوئی بیڑ کو جلا کر راکھ کر دیا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پریزگاری کی راہ اختیار کرتے اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطن کوئی ایسا ارادہ نہیں میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اس سے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا اس پر اس نصیت کا کوئی بھی اثر نہ ہوا اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا لیکن پھر وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر سوچنے لگا شیطان ملعون جو ابتدا سے ہی انسان کا دشمن ہے اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے اس کا سر اچل دیا قابیل کو یہ دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے حابیل جو کہ بکریاں چراتا تھا ایک دن وہ درخت کے سائے میں آرام کر رہا تھا تو قابیل نے اس وقت بڑی بے رہمی سے اس کا قتل کر ڈالا جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی اکل زائل ہو گئی سمجھنے کی صلیت ختم ہو گئی اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش سے بدبو آنا شروع ہو گئی لاش کو چھپانے کا کوئی بھی طریقہ اسے نہیں آ رہا تھا بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں تب اللہ تعالیٰ نے دو قوے بیجے قابیل ان قوے کو دیکھ رہا تھا ان قوے میں سے ایک قوے نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھوڑ کر اس میں اس دوسرے قوے کو ڈال دیا اس سے قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے اور ندامت محسوس کر کے کہنے لگا افسوس کہ میں اس قوے جیسا بھی نہ ہو سکا اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا لوگوں سے پوچھنے لگے تو لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے غم میں کھانا پینا سونا سب تر کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو سات دن تک زمین پر زلزلہ رہا قابیل جو کہ بہت خوبصورت تھا بھائی کا قتل کرتے ہی اس کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین آدم میں چلا گیا وہاں ابلیس آ کر اس سے کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر لہٰذا قابیل وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے آگ کی پرستش شروع کر دی اور روح زمین پہ یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور زمین پر خونے ناحق کیا تو ریت کتاب میں بھی قابیل اور حابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے جنہیں قائن اور حیبل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خونے ناحق ہوگا اس گناہ کا ایک حصہ اور بوجھ قابیل پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ اجاد کیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی